اوکے جی اسلام علیکم ویلکم ٹو ما یوٹیوب چینل آپ دیکھ رہے ہیں آسیم سرور پروڈکشن میرے ساتھ اس وقت موجود ہے جی ارسلان بھائی جو کہ راولپنڈی پاکستان سے کینیڈا ایزا سٹوڈنٹ آئے ہیں ریسنٹلی آئے ہیں اور ارسلان بھائی سے آئی تنگ ارسلان بھائی آپ سے میری کب بات ہوئی تھی ایک سال پہلے آپ سے میری بات ہوئی تھی اچھا تو پھر ان سے میری بات ہوئی تو چلیں ارسلان بھائی خود ہی اپنا ڈرڈکشن کرواتے ہیں بیسیکل میں شورت ہوتا ہوں ارسلان بھائی پاکستان سے کینیڈا ایزا انٹرنیشن سوڈنٹ آئے ہیں اور راولپنڈی سے ہیں راولپنڈی ہمارے میں حد ہزارہ سے ہوں ہزارہ اپٹ آباد ڈسٹرکٹ اپٹ آباد سے اور یہ راولپنڈی بہت پاس ہے ہمارے اور میں خود بھی راولپنڈی کافی ار دیکشن دیں گے ہمارے جو آڈینس دیکھ رہی ہے پاکستان سے راولپنڈی سے بھی یہ جس پیشلی میں وہ کرنا چاہوں گا کہ آسم بھائی سے رابتہ ہوا تھا ایک سال پہلے تو انہیں کافی زیادہ سپورٹ کی ہے دیورنگ دی خیر اینڈس از سٹیڈی ان کنسلٹیشن کی بھی وہ سرسیز یہ پروائید کرنے بھی ادھر کمیونٹی کے ساتھ اور ایسا ہے کہ ابھی میں آیا ہوں تقریباً دا سک دن ہوں ہیں اور بڑا اچھا یہاں بھی آکے لگ رہے ہیں ک بڑا ہی مزہ آیا ہے کرکٹ کا اور کافی زیادہ آپس میں کمبینیشنز ہیں دوسری لوگوں کے ساتھ بھی اور بڑا اچھا لگ رہا ہے یہاں پہ آکے آکے آرسلان بھائی سے میری آج سے ایک سال پہلے بات ہوئی تھی تو ارسلان بھائی آپ کے کیا اس وقت آئیلز وغیرہ پورا نہیں تھا کیا کچھ تھا ایسا میں نے آئیلز نے کیا تھا میں ویٹنگ پہ تھا اس ٹائم میں سٹڈی کر رہا تھا لاس میسٹر چاہ رہا تھا میرا نمل سے آپ نمل میں تھے نمل میں تھے نمل میں پ رسولان کرنے ساتھ بیتے ہیں اس کم ایکیلی اس کے بڑا تھا اور ایک سیٹ ہیٹ ہیار میں ہمارا علاوہ در مبین میں پہ آیا آپ کا اردو بڑا تھے نی تیرز رسولان بھائی ہے بڑا تھا ابن خلدون اکبار بلاگ کے بالکل سامنے آپ کا بلاگ کیا تھا کیا نام تھا ابن خردون یہ وہ جہاں پر کیفیٹ اریہ ہے جو دوسرے طرف آلا ہے یہ نائے بلاگ بنایا ہے اس ٹائم جب آپ پڑھ رہے ہوں گے شاید اس ٹائم نہیں تھا یہ نہیں یہ ماس کام کے بالکل سامنے جہاں ماس کام مجھے یاد آیا ہے یہ تو نمل سے پڑھے ہیں میں نمل سے پڑھ کے آئے ہوں اور پھر جب آپ سے رابط ہوئا باقی چیزیں تقریباً کلیر تھی اٹریسٹیشن وغیرہ اور یہ وہ پھر آپ نے آئیٹس کیا تو کتنے سکوڑ رہے ہیں آئیٹس کے میرے 6.5 بینڈز آئیں اور میں نے آئیٹس ہود ہی کی رہا ہے آن لائن تیاری کیا ساری کسی انسٹویشن میں نے گیا کسی انسٹویشن میں میں نہیں کیا کتی دفعہ میں پاس کیا میں نے سیکنڈ ٹائم میں کلیر کیا ہے آئیٹس سیکنڈ ٹائم میں آپ نے آئیٹس میں پورے 6.5 سارے مڈول میں سیکس پورے آگئے تھے آل آورال سکس ہیں اور 6.5 ہیں بیسک چلے گھوڑ ہوگا پھر اس کے بعد آپ سماب کے پاس میں نے آپ کے بیجے سماب میرا ان سے رابطہ ہوا تھا آئیٹس پہرہ کر کے سماب کے پاس گیا میں پھر انہوں نے کافی زیادہ اچھی طرح گائیڈ کیا ہے کنسلٹنسی سرسیز وہ دے رہی ہیں بھی ایک دفعہ آپ کا ریجیکٹ بھی ہو گیا تھا جی جی فرس ٹائم میرا ریجیکشن آیا اور اس کے بعد انہوں نے دوبارہ سے اپیل ڈالی ہے اور الحمدللہ پھر میزا ویزا لگ گیا ہے تو ریجیکشن میں کیا تھا اور اپیل میں کیا تھا ریجیکشن میں بیسی پوائنٹس آتے ہیں کہ یہ ان کو گرانٹی دینی پڑتی ہے کہ آپ واپس جاؤ گے ہوم کنٹری یا نہیں اگر جو ہے آپ اپروو کر دیتے ہو تو پھر آپ کے لئے ایزی ہو جاتا ہے ویزا 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 لگ گیا ہے ٹھیک ہے تو ان کا فرس ٹائم ریجیکشن ہو گیا تھا لیکن یہ بڑی بات ہے کہ یہ ماشاءاللہ سے انہوں نے دوبارہ اپیل کی سماب نے ان کے ساتھ تو ان کا دوبارہ ہو گیا اور آپ کا جو ایڈمیشن وہ بڑا اچھا کالج ہے ڈگلیس کا بہت اچھا نام ہے اس کی رینکنگ بہت اچھی کیا کورس ہے آپ کا ارسلاندر میرا یہاں پہ انٹرنیشنل سپلائی چین منیجمنٹ میں آیا ہوں ٹو یرز کا کورس ہے ٹو یرز کا دیپلوم ہے ٹو یرز کا اور اس کے بعد پھر آگے جو ہے فردر تو اس سے ڈپلوما سے پہلے کیا اچھا ایم بی اے کیا تھا اور یہاں پہ وہ کاؤنٹ اس طرح سے ہوتا ہے کہ وہ بیچلر کاؤنٹ ہوتا ہے تو یہاں پہ پھر ڈپلوما میں میرا ایڈمیشن ہوا ہے یہ ایک اور بہت مجھے کرنی ایک سیکنڈ اچھا یہ آپ نے بڑی در بردر سے انفرمیشن شیئر کیا کہ ایم بی اے کرنے کے بعد ڈپلوما میں آپ کا ایڈمیشن مطلب پوسیبل ہے یہ میٹس ہوتی ہیں کہ اگر آپ نے ماسٹرز کر دیا پھر ڈپلوما میں نہیں ہوتا ایٹس کن بی پوسیبل جیسے ایٹس کن بی پوسیبل جیسے مینی کالجیز یہاں پہ جو افر کر رہے ہیں اس میں ایم بی اے کے بعد کیونکہ ایم بی آپ تو ٹو یرز کا ہو گیا پہلے ساڑھے تین سال کا تو اس کے بعد آ سکتے ہیں یہاں پہ انڈرگریجوئیٹ ڈپلوما ہے تو ارسان بھئی ایک اور چیز لوگ کومنٹ کریں گے پوچھیں گے ٹوٹل خرچہ جو ہے نا آپ کا آپ کہلیں کہ آئیڈ سے لے کے ٹکٹ سے لے کے فیز سے لے کے جی آئیسی سب ملاک اتنا ہوا آپ کا ابھی تو ڈالس کا کافی زیادہ ڈیفرنسیشن آگیا تو تقریباً آپ فورٹی فائف تک میند میں رکھیں اتنا خرچہ آجاتا ہے پاکستانی رکھے ہیں پاکستانی رکھے ہیں ایڈ سے لے کے اینڈ ویزا تک بلکہ ٹکٹ بھی اس میں انکلوڈ کر لیں میڈیکل پولیس جتنا بھی آپ کا خرچہ سارا جتنا بھی خرچہ ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے یہ اچھے انویسٹمنٹ ہے آپ کی بیسے کے لیے آپ کو یہاں پر دیفینیٹلی پی آئی لینے بہت آسان ہے پی آئی لینے کے بعد فیملی کو بلا سکتے ہیں بچوں کو بلا سکتے ہیں وائف کو پیرنٹس کو بلا سکتے ہیں بینیفٹس بہت آؤٹس ہیں لوگ بڑی اچھے ہیں بہت اچھے اور موٹیویشن بھی دیتے ہیں اور سپورٹی بھی ہیں کافی زیادہ کمیونٹی میں اچھے یہ ارسلان بھائی کی بہت اچھی ایک انہوں نے ایڈ سے ایک خود کیا اور پہلی تفہہ ان کا رہ گیا تو انہوں نے دوبارہ خود کیا راولپنڈی سے ہیں کوئی ہم لوگ وہ بڑے شہروں کے نہیں ہیں کراچی کے نہیں ہم لوگ سمپل سادے سے لوگ ہیں راولپنڈی میں ماشاءاللہ سے انہوں نے خود آئلز کیا اگفہ فیل ہوا دوبارہ کیا تو یہ وہ بندہ جو ہے نا میں سمجھتا ہوں جیتا ہے جو گر کے دوبارہ اٹھتا ہے بالکل ایسا ہی ہے ایسی سٹرگل کر کے پھر مزہ بھی آتا ہے بندے کو اور میں ایسا ہے کہ ویلیج سائیڈ سے ہوں پنڈی کلر سجدہ سے میرا تعلق ہے اور بڑا وہ موٹیویشن مجھے میری ہے جہاں پہ آکے کافی زیادہ سٹرگل کے بعد الحمدللہ بہت اچھا لگا جی ارسلان بھائی سے میں خود بڑا خوش ہوں کہ ارسلان بھائی کی ایک سال پہلے میرے سے بات ہی میں نے سارا جو بھی بتایا شاید ہے سماپ کے پاس گئے پہلے دفعہ ریجیکٹ ہوا پھر اس کے بعد دوبارہ اللہ نے کیا اللہ کے کرنے سے اللہ کا حکم ہوا آپ نے دوبارہ اپیل کی اور دوبارہ ہو گیا اور ماشاءاللہ ہمارے ساتھ جڑ گئے یہ کمیونٹی کو انہوں نے بڑھا دیا ہے اور ہماری کوشش ہے ہماری کوشش ہے کہ سارے جوائن کریں ہمارے ساتھ جڑے انشاءاللہ مل کے یہاں پر اپنا کچھ بناتے ہیں اور کینیڈا کی بھی خدمت کرتے ہیں اپنے ملک پاکستان کی بھی کرتے ہیں تو انشاءاللہ بھائی بہت بہت شکریہ مجھے آپ سے بات کر کے بہت اچھا لگا نہیں آپ کا تھانکیو آپ کو ہم نے بلایا آپ کھلنے بھی آئے ہم نے ٹائم بھی دی آج چلے ابھی انشاءاللہ بھائی بہت کنے دنر کرتے ہیں دنر کا ٹائم ہو گیا اللہ حافظ جی ٹیک ہے اسلام علیکم